آپ نے پچھلی دہائیوں میں بے پناہ ایکسپورٹس کی اور اس کی قدر پورا پاکستان کرتا ہے اور یقیناً آج یہاں پہ آپ نے جو پریزیدن صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ ایڈنسیشن کے حوالے سے پنجاب وفاق کی جو معاملات ہیں ان کے بارے میں بات کی فیصل آباد کی جو دولپنٹ ہے اس کے بارے میں بات کی یقیناً یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں پھر آپ نے فلانتریفی کی بات بتائی یہ بہت اچھی بات ہے جس طرح آپ نے یہ اغوت کے ساتھ اور اغوش آپ نے جو ادارے بنائے ہیں یہ بہت یقیناً یہ دین اور دنیا دونوں کمانے کے مدرادف ہیں پھر آپ نے یہاں پر آنومل میمبرز نے سوالات کی ہیں تو یقیناً دو دن باتیں میں ارز کرنا چاہتا ہوں اور پھر آپ کے سوالات کے جو جوابات وہ مطلقہ جو یہاں پر افسران تشریف فرمائے ہم ان کو ایک گزارش کروں گا اس کا مقصر سٹریٹ جواب دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ پاکستان کی جو سنتی ذریعی اور کاروباری محیشت کا یہ ریڑ کی ہڈی ہے اور یقیناً ٹک سٹائل پاکستان کا سب سے بڑا کمپونٹ ہے ہماری ایکسپورٹ ارننگز میں اس میں یقیناً آپ کو بعض جائز آپ کی مشکلات ہیں آپ کی بہت کمپوٹیشن میں وہ آپ کو ہرڈ کرتی ہیں مثال کے طور پر آپ نے بجلی کے گیس کے نرخوں کی بات کی اس میں بلکل وزن ہے اور اس کو ہم نے اٹینڈ بھی کیا اس چودہ پندرہ مہینوں میں لیکن پھر اس میں دوسرے خارجی عوامن تھے جس کی بنا پر ہمیں بہت ہماری ایک لیمیٹیشن تھی آئی ایم ایف کے حوالے سے انہوں نے ہمیں بلکل سختی سے منع کر دیا کہ آپ اس میں مزید اس کو سب سے لائز نرخ نہیں دے سکتے یہ آپ کے سامنے ہے اور پھر جو ہمارا جو ایٹینڈ امینمنٹ ہے وہ بھی ایک ہمارا جو آئین کا حصہ ہے اس سے بھی یہ جو انٹر پروینشل جو ایشیوز ہیں ان کو ہمیں ایڈریس کرتا ہے لیکن یہ اس میں دیفنیٹی یہ میڈیم ترم چیلنجز ہیں اور اس کو انشاءاللہ میں پورا مجھے یقین واسق ہے کہ جو حکومت اگلے انتخابات کے نتیجے میں آئی گی اس کو اپنی فرسٹ اویلیبل اپورچونٹی میں ان مسائل کو ایڈریس کرنا ہوگا کیونکہ ایکسپورٹس بڑھائے بغیر ہم عزت اور وقار سے زندہ نہیں رہ چکے آپ کی ریمنٹسنسز ہیں وہ ریمنٹسنسز جو ہیں اللہ تعالی ان کا بھلا کرے ایکسپورٹس کا بڑی محنت سے وہ دن رات رزق حلال کماتے ہیں اور پاکستان اپنی ریمنٹسنس کرتے ہیں تو اس سے وہ کافی حد تک گیپ فیل ہوتا ہے لیکن پھر بھی ایک اچھا خاصا گیپ رہا جاتا ہے جو آپ کی اماؤنٹس جو ہیں ایف بی آر اس کو آپ کو ٹائم پہ دینا چاہیے کوئی شک نہیں ہے بلکہ آپ کی پانٹسنسز بڑی میک اور بڑی میک وڈی ایک گرمنٹ آئے گی اور اس کے بعد الیکشن میں ایک میڈیٹ کے ساتھ نئی گرمنٹ آئے گی وہ پانچ سال کا پیرڈ ہوگا جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کو انٹریم فیز میں بھی یقین ہے آپ کی مسائل کو اٹریس کرنا اس حکومت کا فرض ہوگا لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ کو بھی مد نظر کرنا بڑا زوری ہے دوسری بات جو آپ نے کی ایل چیز کی بلکل ٹھیک کا آپ نے لیڈر آف کریٹ اپنا بہت کنٹرول تھے ہماری جو پریارٹی تھی پہلی فوڈ دوسری ہماری عدویات دوائیاں جو آپ نے بھی سولر کی بات کی ہے اس وقت تک پچھلے لیکن ہم نے نواز شریف صاحب مگر یہ فیکٹ ہے کہ میاں نواز شریف کے دور میں سولرزیشن کا عمل شروع ہوا اپنا بابلپر میں سولر پاک لگا چار سو مگا وٹ پر اپنا سین میں جامپیر میں وینڈ مل کا مام پر سلسلہ شروع ہوا وہ پھر رک گیا رک گیا اس کی اوپر نیب نے تحقیقات کرنا شروع کر دی اور ہر چیز ٹھپ ہو گئے اگر اس سمت میں ہم چلتے ہوتے اور پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم سیاست کو ایک طرف کر کے ایکانیمی کو مضبوط کرنے کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے ہم سولر کی پولیسی کو ہم وینڈ مل کی پولیسی کو ہم ہائیڈل پار پروجیکٹ پولیسی کو ہم بڑھا رہے ہوتے اور الزامات میں الزام تلاشی میں نہ جا رہے ہوتے اگر کسی نے کوئی کرپشن کی ہے تو اس کو کسی پروٹیکشن کی مستق نہیں ہے ایک ٹرانسپیرنٹ ہے انصاف پر مبنی نظام ہونا چاہیے جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرتے ہیں لیکن اس کی آر میں ملک کی ذراعت اور تسند کی ترقی کو اپنا بے جا بے پناہ نقصان پہنچانا یہ کوئی پاکستان کے خدمت نہیں ہے میں نے ایک نہیں اپنا درجنوں میٹنگز کی پھر پلان بنایا دس ہزار میگا ووٹ کا ان فیزز ہم باہر سے بھی ہم لے کے آئیں جی ٹو جی جی ٹو جی کا قانون بنایا اس دور میں ان پندر امامی جی ٹو جی کا قانون پاس کروایا اس ایمیلی سے تاکہ گورنن ٹو گورنن اگر سعودہ ریب آتا ہے چائنہ آتا ہے قطر آتا ہے یو ای آتا ہے تو ہم وقت ضائع کی یہ بغیرز کچھ رہیں اس کے لئے ہم نے بڑی ایفٹ کی وہ تیار ہیں مگر دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اس تقام سیاسی ہے تو آئیں گے انشاءاللہ اگر کرز ہم ان سے بڑی کوشش کر کے انہوں نے مدد کی ہے تو سرمایہ کاری is now there i think کا order وہ کرز و مرزو میں وہ بلیب نہیں کرتے وہ ہمیں کہتے ہیں جناب آئیں feasibility لائیں bankable ہم پاکستان میں invest کریں گے ہم منافع کمائیں اور آپ کو services بنیں it's a win-win situation پھر اس کے بعد ہم نے اپنے سرمایہ سے جو بھی ہمارے پاس ہے ہم نے بیڈز invite کی سولر کے لیے ہم نے روڈ شو کروایا دبائی میں وہاں پر بڑے اچھی وہاں سے فیڈبیک پڑی لیکن جب اپنے پیشوں سے یہ نہیں ہے from our own resources جب we are not interested آپ کی lcane ہم کہاں سے یہ سولر پینس لائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے and so on so forth so as i speak ہماری تمام یہ قابش ہیں یہ برابر نہیں ہوئی اس لیے کہ چونکہ political stability نہیں تھی IMF کے ساتھ بہت بڑا ایک challenge رہا جو کہ الحمدللہ حل ہو گیا مگر it's a long way to go IMF you know better than me جب IMF سے کوئی درختوں سے پیسے نہیں چھڑنا ہے یہ at best it's a breathing space but we must convert this into an opportunity and into a great opportunity through great efforts and untiring efforts اسی کی بزارت انشاءاللہ ہم مگر reforms دے کے آئیں گے وہ جو آپ کا بہت جائز معاملہ ہے ہم structural reforms دے کے آئیں deep rooted reforms دے کے آئیں this economy now requires major major surgery اور وہ surgery تبیہ ہو سکتی ہے کہ تمام stakeholders on board آپ on board ہوں یہ جو افسر چاہی ہے یہ on board ہو سیاستدان on board ہو اور کوئی اپنے ذاتی vested interest کی بات اس کو پاکستان کے عظیم مفاد کے لیے اس کو قربان کریں اب جب یہ commitment ہوگی اور سب مل کر چلیں گے تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک انشاءاللہ مشکلات سے نکل آئے گا اگر ہم اس کو ملکر addressing کریں گے اور صرف یہ کہیں گے government کو صرف revenues آنی چاہیے یا اپنا ہمیں trade یہ کہے کہ ہمیں جناب exemptions ہیں ہم tax ہمارے کم کریں we have to have a meeting point جہاں پر revenues بھی آئیں آپ کو بھی سہورت ملے اور بہت اچھی effective facilitation ہو اور ملک آگے بڑے اور یہ پیاج ہوئے آپ کی جو جائز مطالبات سراؤں پر اس کو ہمیں fill for حل کرنے چاہیے اور میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ جو انٹرم گورنمنٹ ہوگی وہ اس کو address کرے گی اور پھر جو جو بھی mandated گورنمنٹ آئی اس کا فرض بنتا ہے اور اگر ہمیں موقع ملا اگر ہمیں موقع اگر اگر کی باتیں سنی آپ کے بڑے جائز معاملات کو بڑے غور سے سنا اور اس کو address کر لی ہم نے ابھی کچھ فیصلے کی ہیں اور انشاءاللہ مزید اس معاملے میں بہتری ہوگی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اللہ تعالی ان چاہا تو یہ مشکلات سے پاکستان نکلے گا اور ہم سب مل کر ان معاملات کو تیع کریں گے